ہلو فرنس ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم سلوار کی موری بنائیں گے دیکھیں میں نے سب سے پہلے یہ سلوار کی موری کو پٹり لگا کے کور کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں اور میں نے دونوں طرف یہ سلائی لگا لیا ہے اور اس کے اندر لہریا بھی کور کر لیا ہے اس کے بعد ہم جو یہ کھالی جگہ ہے اس میں ہم ڈیجائن بنائیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کھالی جگہ کو بھریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس میں ڈائی ڈائی انس پہ نسان لگائیں گے یعنی ٹو اینڈ ہاپ انس پہ نسان لگا لیں گے پورے سلوار مہوری میں یہ دیکھیں اس طرح ایسے ہم یہ دیکھیں میں نے ٹو اینڈ ہاپ انس پہ پورے پہ نسان لگا لئے ہیں اس پرکار سے اب اس کی ہم سلائی لگائیں گے سلائی ہم اس پرکار سے لگائیں گے جیسے پہاڑ کی آکار کی اور یہ ہمارا جو بیچ والا ہے اس میں آدھے سے زیادہ ہمیں اوپر تک لے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے جو نسان لگائے تھے اس جو خالی جگہ میں ہم نے اس پرکار سے یہ ڈیجائن دیا ہے اس کے بعد ہم دوسرے ڈیجائن لگائیں گے اسی پرکار جیسے میں نے یہ لیا ہے اسی پرکار ہم اوپر کی طرف سے لگا لیں گے یہ دیکھئے جیسے ہم نے یہ نشان ہے ہمارا سینٹر اسی کے اوپر ہم نے یہ دیکھئے ہم نے اسی کی جیسٹ اوپر ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اور جیسے ہم نے یہ ڈیزین بنایا تھا اسی پرکار ہم نے اس پر سلائی لگائیں گے یہ جیسے ہم نے اس پرکار لے کے آئیں گے اور پھر اس کو ہم وہ سیدھا پر لے کے آئیں گے اس گولائی میں اس میں گھومیت absurd ہے اور اس نشان پر لے کے آنا ہے اس نسان پہ لانے کے بعد ہم مسین کو روکیں گے اور پھر جیسے یہ نسان ہے اس پہ بھی ہم اسی پرکار لے کے آئیں گے اسی پرکار ہم یہ پوری دیزائن اس پرکار کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے دیزائن کچھ اس پرکار کی آئی ہے یہ میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو یہ کھالی بوکس ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہیں ان میں بھی ہم ڈیزائن دیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں سے سیدھائی لے کے آئیں گے سیدھی اور یہاں پہ ہم لا کے اور اس بوکس کو ہم کور کریں گے یہ دیکھیں ہم یہاں سے سیدھائی لے کے آئیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اس پرکار سے اس بوکس میں سیدھائی لائیں گے اور سلائے کے اوپر ہی ہم اس کو روکیں گے اور پھر ادھر ہم دو بار مسین کو اس پرکار کریں گے اور پھر اس سائیڈ میں ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے اس میں ہم پانچ سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں جیسے دو سلائے ہوگی ہیں اس کے بعد ہم اگلی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں اسی پرکار ہم اس پورے بوکس کو کور کریں گے ٹوٹل ہماری لائن اس کے اندر ہائپ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ لاسٹ روائے ہماری اس پرکار لے کریں گے اور اس کو ہمیں یہ دہان رکھنا ہے اس کے سلائے کے اوپر مسین کو روکنا ہے تاکہ ہماری سلائے اچھے دکھائی دیں اور پھر اگلے بوکس میں ہمیں اس پرکار سیدھے جانا ہے یہ دیش میں اس پرکار سے پیچھے اس پرکار پر ڈیجائن آئے گی اور اس اگلے بوکس میں ہم کچھ الگ ڈیجائن دیں گے اس میں بھی ہم سیم ایسے ہی سلائے کے اوپر مسین کو روکیں گے اور اس کے اندر ہم ہیہریہ کا ڈیجائن دیں گے اور یہ دیان رکھنا ہے آپ کو جیسے جتنے چھوٹے لہریہ بنیں گے اتنے ہی سندر دکھائی دے گا کیونکہ بوکس ہمارا زیادہ بڑا نہیں ہے اس لئے اس میں لہریہ بھی ہمیں چھوٹا ہی کرنا ہے دیکھیں اس کو سلائے کے اوپر روک دیں گے لہریہ کا ڈیجائن بھی ہم اس میں پھائٹ لائن ہی بنائیں گے جیسے ہمیں پھور لائن ہو گئی ہیں لہریہ میں اور یہ لاسٹ اور لگا لیں گے ہم اسی پرکار سے اور پھر کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں سلائے پہ روک کے نہ ہے اور پھر اگلے جو یہ بوکس ہے ہمارا اس میں بھی ہم لہریہ ہی بڑیں گے کیونکہ جس بوکس کو ہم لہریہ بنائیں گے اس کے ساتھ اگلے والا بھی لہریہ ہی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بوکس ہو گئے ہیں بن کے تیار جیسے پھر میں میں نے سیدھی سلائے سے بڑا ہے اس بوکس کو جو ہی بڑا والا ہے پھر اگلے والے بوکس میں ہمیں لہریہ کا ڈیزائن دیا ہے اب ہم اگلے بوکس کے اندر سیم یہ والا پیٹرن بڑیں گے جو سیدھی لائن لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارے ڈیزائن یہ بن کے کمپلٹ ہو چکی ہے اس میں ہم نے ایک بوکس میں سیدھی لائن سے کور کیا ہے اور دوسرے بوکس میں ہم نے لہریہ بنائی ہے سیم یہی پیٹرن اس میں چلے گا لہریہ کے بعد پھر سیدھی لائن اور پھر لہریا اور پھر سیدھی لائن اور پھر لہریا بنایا ہے ہمیں اور جب بعد میں آپ چاہیں تو اتنی ڈیجائن بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت سندر لگے گی لیکن آپ چاہیں تو جیسے نیچے یہ تھوڑی تھوڑی جگہیں کھالی بچی ہوئی ہے اس میں بھی ہم ایک ایک سلائی اور لگا دیں گے تو یہ خوبصورت اور بن جائے گی یہ ڈیجائن تو اس میں ہم ایک سلائی اور لگائیں گے اس میں ہم یہ سلائی اس پرکار لگائیں گے جو خالی جگہ بچی ہوئی ہے نیچے اس میں اور سلائی کے اوپر ہی روکنا ہے ہمیں کہیں ایکسٹرا نہیں لے جانا ہے اور پھر سلائی کے اوپر لاتے ہوئی اور پھر ادھر اس کونے تک ہم دیکھے آنگے اسی پرکار ہم اس پورے پانچے کو کور کریں گے یہ خالی بچی جگہ بچی ہے اس کون یہ دیکھیں پیچھے ہمارے سلائی دکھائی دے رہی ہے اس پرکار سے آئے گی ہے اور سلائی پہ ہمیں چلانا ہے یہاں سے پھر آگے لے کے آنا ہے یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ خالی جگہ ہے اس میں ہم نے اس پرکار سے یہ ایک سلائی اور لگائی ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں جیسے ڈیجائن بنیئی تھی اسی پر شیف میں یہ ایک لائن لگا دی ہے اور اسی پرکار سے ہم جو یہ اوپر کی طرف خالی جگہ ہے اس میں بھی ہم اسی پرکار سے سلائی لگائیں گے جیسے ہم نے ڈیجائن دیا ہے اسی سیپ میں ہم اس پرکار سے اس میں سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اوپر کی طرف بھی وہ سلائی لگا کے اس کو بھی ہم نے کور کر لیا ہے اور یہ ہماری موچے کے ڈیجائن بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت خوبصورت ڈیجائن ہے یہ دیکھیں فرنڈز ہماری ڈیجائن پہنچے کی ڈیجائن بن کے بلکل ڈرڈی ہو چکی ہے اور ہمارے ڈیجائن کچھ اس پرکار سے بنی ہے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے اگر آپ کو فرنڈ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لائک سبسکرائب سے ضرور کیجئے شکریہ